بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں موجود ہوں گورنمنٹ بوئیز الیمنٹری سکول شینباغ کلان کے پاس اور میں نے یہاں سے جانا ہے شینباغ خرد کی طرف اٹک شہر کے پاس اٹک شہر کے بالکل سات بسال پنڈی گیو روڈ پہ یہ دونوں قصد پہ موجود ہیں اس وقت میں آپ کو سکول دکھا رہا ہوں اور یہاں سے اپنا سفر شروع کرنے لگا ہوں تو دوستو میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دی ہے ایک شینباغ سے دوسرے شینباغ کی طرف یہ جو پہلا شینباغ ہے جہاں سے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں اس کا نام ہے شینباغ کلان اور بسال پنڈی گیو روڈ پہ یہاں سے جو دس کلو میٹر کے فاصلے پر ہوگا تقریبا اس کا نام ہے شینباغ خرد تو میرا سفر ہوگا ایک شینباغ سے دوسرے شینباغ کی طرف ہے یہ ایک چوک آیا ہے یہ جو ہے یہ روڈ ٹھو ریکوڈ کو جا رہا ہے اور ہم نے ادھر ٹرن لی ہے یہ گاؤں ہے شینباغ کلان شینباغ کلان دو عصوں پہ مشتمل ہے اس کے درمیان میں دریائے ہر ہو گیتا ہے اور ایک حصہ اس کے دریائے آکے ایک طرف ہے اور ایک دوسرے طرف ہے یہ ہے جی شینباغ کلان اٹک شہر سے یہ بالکل قریب ہے یہ اس کی گلیاں ہیں بڑا دیسی سا محول ہے اس کاؤں کا راستہ بھی مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں ہے لیکن کوئی اندازے سے جا رہا ہوں موٹر سیکل پہ میرا سفر ہے یہ چھوٹی موٹی دکانیں ہیں صاف سترہ گاؤں اور یہ لکھا ہے جی اٹک میں نے چکے اٹک کی طرف جانا ہے یہ شینباغ کلان کا جی سکول ہے گورنمنٹ کا یہ گر سکول ہے بوئس سے تو میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا یہ چوک آگے ہے جی اور یہاں پہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرف جاؤں چلے پتہ کرتا ہوں جی اور جی راستہ پتہ کر لی ہے یہی راستہ جا رہا ہے جی اٹک کو اٹک شہر والے راستے پہ بنے جانا ہے اور دوستو یہ ویڈیو بنانے کا اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے اس کے راستے پہ دریائے ہرو آتا ہے جو بڑا خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے خاص طور پہ اٹک شہر والوں کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگ یہاں پہ نہیں آتے یہ شیمباؤ کلاں ہے بڑا دیسی سا محول ہے یہ اترائی ہے کافی چونکہ آگے دریائے ہے اور میں دریائے کی طرف جا رہا ہوں دریائے ہرو اس کا یہاں بھی بڑا خوبصورت پل بتایا جاتا ہے پل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اونچا نہیں ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بالکل سامنے دریائے آگے یہ موڑ مڑیں گے تو سامنے یہ دریائے ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ذرا میں اپنے بائیک کو آہستہ آہستہ گزارتا ہوں تاکہ آپ اس دریائے کا خوبصورت نظارہ کر لیں اور چند سیکنڈ کے لیے میں یہاں پہ رکھ بھی جاتا ہوں آپ دیکھیں یہ دریائے ہرو ہے اور یہ جو راستہ ہے جو روڈ ہے یہ شیمباغ کلان سے شیمباغ خورت کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ میں چند سیکنڈ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دفعہ دریائے دکھاتا ہوں دریائے ہرو دریائے ہرو کا بینہ اس کے پل پہ تھوڑا سا یہ آپ کو دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت منظر ہے دریائے کا شور بھی ہے پتہ نہیں آپ میری آواز صحیح طور پہ سن سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ جو آپ کو یہ گند نظر آ رہا ہے جی یہ جب زیادہ بارش کی وجہ سے زیادہ پانی آیا ہے تو اس پانی کے ساتھ یہ گند سارا ہے اور اس پل کے اوپر یہ جو لوہا تھوڑا تھوڑا اوپر ہوتا ہے لرن لگی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ہے یہاں پہ نہ گزریں اس کے ساتھ یہ اڑ گئے اب دکھاتا ہوں آپ کو دریائے کی دوسری جانب دریائے ہرو ہے جی خوبصورت دریائے ہرو ہے جی اب اس کا پانی کافی میلہ ہے یہ آپ دیکھیں کیا بات ہے جی دریائے ہرو کی اور ایک خوبصورت کے منظر دیکھیں تو اس پل کے پر خیصل جائے دیگر ہیں یہ گندہ آ رہا ہے جی اس میں جائے اور اس کی دچگیت کے گھر کی اوپر گھر گیا اہل ہے جی اس پر کی تکیت کے دنیا ہے جی پہلا ہے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ بڑا خوبصورت منظر ہے دریائے ہرو کا کیا بات ہے جی یہ جی شیبہ کلام دریائے کے اس پار آپ دیکھیں جی ایک اونچی پاڑی پہ بڑی خوبصورت مسجد ہے میں زوم کرتا ہوں اگر آپ صحیح دیکھ سکیں تو اس کا نظارہ بھی بڑا پیارا ہے دریا کے دونوں جانب عباد ہے جی گاؤں بڑا خوبصورت گاؤں جی دوستو یہ آپ کو دکھایا ہے جی دریا ہرو یہ شینباغ کلام گاؤں ہے اس کے دونوں جانب دریا کے دونوں جانب تھے اور اب میں یہاں سے چل پڑا ہوں یہاں سے میری اگلی منزل ہوگی شینباغ ہرد جو اٹک شہر کے بلکل ساتھ جڑا ہوا ہے یہ گاؤں بھی اٹک شہر کے قریب ہیں یہ پوری چڑھائی میں چڑھ رہا ہوں اور میرے دائیں ہاتھ پہ گاؤں کا دوسرا ایسا ہے پہلا ایسا آپ کو پول سے دریا سے پہلے دکھایا ہے بڑا دیسی سا گاؤں ہے بڑا سادہ سا گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے مکمل طور پہ دیسی مول ہے حالانکہ یہ اٹک شہر کے بلکل قریب ہے یہ آگے آ رہے ہیں جی کچھ جانور یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا جی دیسی مول کی اس کی تصدیق ہو گئی ہے جانور ہیں بکری ہیں یہاں سے ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے رائٹ ٹرن لے لیا جی اور اس وقت گزر رہا ہوں دوستو یہ شینباغ کلان سے آپ کو بتا چکا ہوں بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے بڑا دیسی سا مول ہے اور یہاں سے اب لیفٹ جی لیفٹ ہمارے جی یہ موڑ گیا جی بڑے خوبصورت بادل آسمان پہ نظر آ رہے ہیں ایک طرف لیلہ تکھیت ہیں ایک طرف بادی ہے چھوٹا سا گاؤں ہے خوبصورت گاؤں ہے گورنمنٹ کے الیمنٹری سکول یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دوستو اب راستہ آگئے ہے کچھ 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 پکا اللہ خیر کرے اب ہم نے اگلے شینباغ جانا ہے دی اچھا دوستو یہاں پہ آپ کو مزہ کے بات بتاؤں یہ سڑک ٹھیک ہے یہاں پہ کہ ایک شینباغ والے دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ پارہ شینباغ ہے یعنی اس پار ہے شینباغ اور اس پار والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پار ہے تو دونوں طرف کی لوگ ایک دوسرے کو اس پار والا کہتے ہیں سڑک کٹی پٹی آگئی ہے جی اور یہ سارے پتھر نکلے ہوئے ہیں چلنا یہاں پہ مشکل ہے اور آپ دوستو جو ساری سڑک ہے یہ کچھی ہے بلکہ کچھی کیا ہے یہاں پہ کسی زمانے میں سڑک بنائے گی تھی اب وہ ساری ختم ہو گئی ہے یہ آپ کو کبھی کبھی یہ اینٹوں کی ایک لکیر نظر آتی ہے سرخ رنگ کی یہ وہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں جو سڑک کے دونوں جانب لگی ہوتی ہیں اینٹوں کے کچھ نشان باقی ہیں جبکہ سڑک مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے لگتا ہے وہ سڑک پہ کسی پاکستانی انجینئر نے بنائی تھی اور اب تو پکی سڑک آگئی ہے اب یوں سمجھیں کہ ہم اٹک شہر میں داخل ہو رہے ہیں گو یہ حصہ اٹک شہر کا نہیں ہے یہی دو شین باغ ایک شین باغ کلام جس کی طرف سے میں آ رہا ہوں اور دوسرا شین باغ ارد جس کی طرف میں جا رہا ہوں انہی کے رقبے ہیں یہ لیکن یہ جو اب موجودہ علاقہ ہے یہ اٹک شہر کے بلکل قریب ہے یہاں پہ نئی عبادی بن رہی ہے اور یہاں پہ یہ جو بسال کالیڈلی ٹھوک تزا ٹھوک چھو ٹھوک موری ٹھٹا پڈیسرال مڑیالہ نارا اس علاقے کے لوگ یہاں پہ آکے عباد ہو رہے ہیں یہ ساری نئی عبادی ہے مکان بن رہے ہیں کچھ بن چکے ہیں اور یہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگ عباد ہیں وہی شہر والا مول ہے اور لیکن جو کہ یہ بسیکلی تو دیہات ہیں تو کہیں کہیں ہمیں دیہاتی کلچر بھی نظر آتا ہے گائے پیسیں اس طرح کی چیزیں یہاں پہ نظر آتی ہیں گائے پیسوں کا گوبر بھی نظر آتا ہے لوگوں نے پیسے یہاں پہ دودھ کے لیے رکھی ہوئی ہیں دودھ بیجتے ہیں سیل کرتے ہیں دوستو ایک طب پھر آپ کو بتا دوں کہ میں آ رہا ہوں شیمباہ کلان سے اور جا رہا ہوں شیمباہ فرد یہ جگہ خالی ہے ساری پٹی ہے گندم یہاں پہ کاشت کی جاتی ہے یہ شاید کسی بڑے زمیندار کی ہوگی اس کی فلال ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بیچے شہر کے اثرات آپ کو نظر آگئے ہیں ایک شیمباہ سے دوسرے شیمباہ کی طرف دوستو یہ میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے تھی جو فتح جنگ سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اٹک شہر کے جو قریب شیمباہ ہے اس کی طرف آنا ہو تو وہ اس راستے سے آئیں گے بریار سے ٹرن کریں گے آگے کنجور ریالوے سٹیشن آئے گا یہاں سے ہو کے وہ شیمباہ کلان پھر ہروپول اور پھر مراقبہ حال یہاں پہ آتا ہے اٹک شہر کا جو مراقبہ حال ہے اسے کراس کریں گے پھر آ جائیں گے شکردرہ موڑ پہ اور یہ بسال پڑی کے ابروڈ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی شیمباہ کھرتا ہے یہ آئی سکولہ جی کوئمٹ کا یہ دیکھیں اب ہم نے ذرا سپیٹ تیز کرتی ہے جی میرا سفر تھا دوستو شیمباہ کلان سے شیمباہ خورد کی طرف ایک ہی نام کے یہ دو گاؤں ہیں اٹک شہر کے بلکل ساتھ جو شیمباہ ہے اسے شیمباہ خورد کہتے ہیں اور جو اس سے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسے شیمباہ کلان کہتے ہیں اور ایک طبعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو پارہ شیمباہ کہتے ہیں اب میرا سفر بلکل قریب ہے آگے سے بسال پڑی کے ابروڈ آنے والا ہے اٹک شہر کے بلکل قریب جو بسال پھاٹک ہے اس کی طرف جا کے یہ روڈ نکلے گا شکردرہ موڑ آئے گا اور یہاں سے ہم تھوڑا مڑیں گے بسال کی طرف پڑی کے ابروڈ کی طرف تو آگے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر شیمباہ خورد آ جائے گا یہ بستاخری بزار ہے یہ آگے ہے جی شکردرہ موڑ اس طرف پھاٹک ہے اس طرف بسال پڑی کے ابروڈ ہیں ہم نے رہا لے لیا جی بسال پڑی کے ابروڈ کی طرف یہ اسلام لائن کو ہم کراس کر رہے ہیں اور اس سے تھوڑا آگے جا کے شاہان چوک آئے گا اور پھر یہ سارا شیمباہ یہ شیمباہ خورد ہے یہاں پر گورمنٹ کے ہائی سکول گرز اور بوئیز دونوں کے ہیں یہ ملک اللہ بخشاند روم کے کٹی تھی اس کے آگے آئے گا شاہین شاہان چوک اور وہاں پہ پھر میں اپنا سفر اختام کر دوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا یہ آگے جی شاہان چوک اور اس کے آگے شیمباہ خورد دوستو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ